اسلام علیکم میں سفیزہ ملسلام اور آج میں آپ کے سامنے مقاشفت القلوب کی کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 530 پر باپ 99 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرمان الرحیم اتباع خواہشات و بدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو نئے امور سے بچاؤ کیونکہ ہر نیا کام بدد ہے اور ہر بدد گمراہی اور ہر گمراہی مزیب نار ہے فرمان نبوی ہے جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے ایک اور ارشاد میں ہے کہ تم پر میرے طریقہ اور میرے بعد آنے والے خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہیں ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر ہوا بات جو کتاب سنت اور ازمائے ایمہ کے مخالق ہو وہ قابل تردید بدد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے امتہ طریقہ زاری کیا اسے اس کا عذر ملے گا اور قیامت تک جو بھی اس پر عمل کرے گا طریقہ زاری کرنے والوں کو اس کا ثواب ملے گا اور جس نے برا طریقہ زاری کیا اس کو اس کا اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہوگا حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ اس فرمان الہی اور تحقیق یہ میرا سیدھا راستہ ہے پس اس کی اتبا کرو کہ بارے میں کہا جان لو راستہ صرف ایک راستہ ہے جس کی جڑ ہدایت اور جس پر فرنا جنت کی طرف ہے اور شیطان نے متفرق راستے بنائے ہیں جن کا اصل گمراہی اور جن پر فرنا جہنم کی طرف ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اپنے دست مبارک سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں اور بہت سی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ راستے ہیں ان میں کوئی راستہ نہیں ہے مگر ہر راستہ پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلاتا رہتا ہے پھر آپ نے مچکورہ بالا آیت دلاوت فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہاں گمراہی کے راستے ہیں حضرت ابن عطیہ رضی اللہ عنہما کا قول ہے یہی راستے جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دے ہی فرمائی ہیں ان میں یہ خودیت، نصرانیت، مزوشیت اور تمام پیروانے مذاہبِ باطلہ بددتی نفسانِ خواہشات کے پیروی کرنے والے گمراہ اپنی الگ راہیں متعین کرنے والے وغیرہ سب شامل ہیں چاہے و جھگڑو اور کتنا وہ فساد میں دلچسپی لینے والے ہوں یا گفتگو میں بال کی خال اتارنے والے ہوں یا تمام لگجش کے مدان اور بد اعتقادی کے مناظر ہیں فرمانِ نبوی ہے کہ جس نے میری سنت سے عراز کیا وہاں مجھ سے نہیں ہیں نیز فرمانِ نبوی ہے کہ ایسی کوئی امت نہیں جو اپنے نبی کے دین میں بددت کو فروغ دیتی ہے اور اس بددت کے برابر اس کی سنت ضائع ہو جاتی ہے فرمانِ نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسمان کی نیچے ایسا کوئی معبود نہیں جس کے عبادت کی جاتی ہو اور جو اس خواہش نفسانی کے مشابہ ہے اور مساوی ہو جس کی بندہ اتبا کرتا ہے فرمانِ نبوی ہے کہ سب سے امدہ بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے امدہ ہدایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اور سب سے بدترین امور بددت ہے اور ہر بددت زلالت ہے میں تم پر تمہاری پشتو شرمگاہوں اور غمراہ کن خواہشات کی شہوات سے ڈرتا ہوں تم ہر بددت سے بجو کیونکہ ہر بددت غمراہی ہے فرمانِ نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بددتی سے توبہ پشیدہ کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بددت کو ترک نہ کر دے فرمانِ نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی صاحبِ بددت کا روزہ حج عمرہ زہاد ہیلا اور انصاف کچھ بھی قبول نہیں کرتا وہ اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے میں تمہیں سفید اور واجہ دین پر چھوڑ رہا ہوں اس کا دین اور رات برابر ہے اس سے وہیں پھرے گا جو خلاق ہوگا ہر زندگی کے لئے ایک حمد ہے اور ہر حمد کے لئے ایک سستی ہے جس کی حمد میری سنت کی طرف ہے وہ ہدایت پا گیا اور جس کی حمد دوسری طرف راغب ہوئی وہ خلاق ہوا میں اپنی امت پر تین چیزوں سے ڈرتا ہوں عالم کے لقش قابل تقلید خواہشات اور ظالم حاکم آلاتِ لہوہ لعیب کی مضمت مخارش عریف میں مروی ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چکس نے اپنے ساتھی سے کہا جاؤ جوا کھیلو اسے چاہیے کہ صدقہ کرے مسلم ابودعود اور ابن مازہ کی روایت ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرت یا نرت شیر سے کھیلا وہ یا اس نے خنجیر کے گوش سے اور لہو میں ہاتھ ٹبو دیا احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی مثال جو نرت کھیلتا ہے پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے ایسی ہے جیسے کوئی شخص پیپ اور خنجیر کے خون سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے یعنی اس کے نماز قبول نہیں ہوتی جیسا کہ دوسری روایت میں اس کی تصریح موضوع ہے بحقین اے احابین کسیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو نرت کھیل لئے تھے آپ نے فرمایا دل غافل ہے ہاتھ کرنے والے ہیں اور اپنے زبانیں فضول بکنے والی ہیں دالمی نے روایت نقل کی ہے کہ حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں سے گزر ہو جو انفال کے تیرو شترنج نرت اور ان سے مشابہ ہر اس چیز میں جو حرام کر دیا گیا ہے لگے ہو تو انہیں سلام نہ کرو اگر وہ تمہیں سلام کرے تو ان کے سلام کا جواب نہ دو فرمان نبوی ہے کہ تین ججے زوا ہیں شرطیا بازیا چھوٹے چھوٹے تیرو کو فیک کر زوا کھلنا اور سیٹیا بجا بجا کر کبوتر اڑانا حضر علیہ رضی اللہ عنہ کا ایسے لوگوں کے پاس آپ نے فرمایا کیا یہ ہوا صورتیں ہیں جن کے واسطے تمہیں تقاف کرنے والے ہو تم میں سے کسی ایک کے ہاتھوں میں انگاریں اٹھا لینا یہاں تک کی ہوا بج جائے انہیں چھونے سے بہتر ہیں پھر فرمایا با خدا تم اس کے علاوہ کسی اور کام کے لئے پیدا کیے گئے ہو مزید رشاد نبوی ہے کہ شترنج کھلنے والے بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان سے ایک کہتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا اور مارا حالانکہ اس نے نہ کسی کو قتل کیا ہوتا ہے اور نہ مارا ہوتا ہے حضرت ابو موسیٰ عزیز اللہ عنہ نے فرمایا کہ شترنج ہمیشہ خطاقار ہی کھیلتا ہے اور یہاں پاس ذہن نشی کر لیجئے کہ آلاتِ نغمہ و ترب یا تو حرام ہیں جیسے سارنگی تمبورہ رباب بانسوری اور ہر وشاز جو انفرادی طور پر گانے والے کی آواز سے ہم آہنگ ہو یا پھر مقروح ہے اور وہاں ایسے ساز ہیں جو گناہ میں تربیہ قائفیت کو نمائع کرتے ہیں مگر انفرادی طور پر ان سے نغمات کا کام نہ لیا جا سکی جیسے نرکول چنگ وغیرہ ان کا گناہ کے ساتھ سننا مقروح ہے بغیر نغمات ایک نہیں اور جو ساز زائز ہے وہ ایسے ہیں جو نغمہ و ترب کے لیے نہیں بلکہ اطلاع کے لیے بجائے جاتے ہیں جیسے بگل دبل جنگ یا مزمہ کٹھا کرنے کا تبلیہ نکاح کے اعلان کی لطف بزانہ وغیرہ